موسیقی افغانستان کو اور وہ پاکستان میں رہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تو ایکچول ابڈکشن ہوا تھا اسلام آباد میں اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نئی دلی ہے اور یہ سری نگر ہے سری نگر کے پاس ہی اسلام آباد ہے اور پاکستان کو جو پنجاب ایریا ہے یہ پنجاب ایریا ہے آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے یہ ہمارا امرت سر ہے اور یہ لاہور فیصل آباد یہ پنجاب ایریا ہے پاکستان کا یہ سندھ کا ایریا ہے ملتان اور جو ہے اس کے بعد یہ ان کے دوسرے ایریا ہیں جو افغانستان سے ملتے ہیں اب اس میں ایک ایمپورنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں گے پہلے بلو ایریا میں یہ کڈنیپنگ ہوئی تھی یہ بلو ایریا میں بلو ایریا کیا ہے کمیشل تھوڑا ایریا ہے اسلام آباد کے اندر اور یہ آپ کو ڈرون فوٹیج سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ جا رہی ہے یہاں پہ کچھ بلڈنگز ہیں ان میں سے ایک بلڈنگ ایسی یہ ہے یہاں پہ تھوڑا شاپنگ کمپلیکس ٹائپ کا ایریا ہے تو اس ایریا میں جو اسلام آباد کا کمیشل ایریا ہے وہاں پہ ابڈپشن ہوا تھا اب یہاں پہ دیکھیں یہ ڈان کی خبر ہے ڈان پاکستان کا نیوز پیپر ہے اور وہی کہہ رہے ہیں افغانستان ایمبیزیڈرز ڈاٹر اسالٹڈ ان اسلام آباد ان کی فارن افیرز کی میرے خیال سے نیوز ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو جو افغان انوائی تھے نجیب اللہ علی کھیل ان کی ڈاٹر تھی سلسلہ علی کھیل اور ان کو جو ہے کنیاب ہوا تھا بلو ایریا میں کمیشل ڈسٹرکٹ ہے اراؤنڈ ون فورٹی فائف پی ایم دوپہر کو ون فورٹی فائف پی ایم دوپہر کو ابڈکشن ہوا تھا دن دھیارے اور نوملی جب ابڈکٹرز آئے اور انہوں نے ان کو جو ہے اپنے قبضے میں کر لیا تو سات بجے کے قریب ان کو چھوڑا اور اس دوران جو ہے ان کے ہاتھ اور پیر باندھ رکھے تھے اس سے جو ہے جب وہ ہاسپیٹل گئی ہیں تو ان کو کافی چوٹے نظر آئی ہیں کچھ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اور بھی باڈی میں کئی چوٹے آئیں بسسنچلی ہینڈز اور فیٹ تھے جہاں پہ روپس کے مارکس نظر آ رہے ہیں اور سوولن تھے اور آدھر مارکس آف انجری تھی ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ کون کڈنیپرز ہیں افغانستان نے کہا ہے کہ آپ فائنڈ آؤٹ کریے کہ کون یہ لوگ تھے اور آپ کیا کیسے گیرنٹی کریں گے افغانستان کے لوگوں کی سیفٹی کی اب یہ ایک کوئنسیڈنس کہہ سکتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں جو ریزن کیوں ہو سکتا ہے کہ ایک دن پہلے ہی جو ہے افغانستان پریزیڈنٹ اشرف غانی کی جو ہے مسٹر عمران کھان کے ساتھ کچھ ڈیبیٹ ہو گئی تھی ریجنل کافرین اسبیکستان میں جہاں پہ انہوں نے صاف صاف کلیر کیا تھا کہ پاکستان سپورٹ کر رہا ہے جہادی فائٹرز کو افغانستان کے اندر صاف صاف انہیں کہہ دیا تھا بہت بولڈ موف تھی اور آپ نے سنی بھی ہوگی وہ ویڈیو جس میں مسٹر گھانی صاف صاف کہتے ہیں کہ بھئیہ ہمارے دیش میں تو جہادی فائٹرز آ رہے ہیں پاکستان سے اور یہ ہو رہا تھا اسبیکستان میں جہاں پہ مسٹر عمران کھان نے کہا دیا تھا کہ میں اسبیکستان کو ان سے زیادہ اچھا جانتا ہوں وہ پتہ نہیں اس کا ریفرنگ شہید مغل کے وقت ایسا تھا کیونکہ مغلز آئے تھے اسبیکستان سے اور مسٹر گھانی نے یہ بھی کلیر کہا تھا کہ ان کی انٹیلیجنس کے حساب سے دس ہزار جہادی فائٹرز جو ہیں پاکستان سے افغانستان میں آئے ہیں تو میرے خیال سے یہ مین بات تھی جس کے ورہا سے یہ اس کا حال ہوا ہے کہ افغانستان انوائی کی بیٹی کو جو ہے کنیپ کیا گیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں دو بجے سے لے کر تقریباً سات بجے تک تو پانچ گھنٹے جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے اپڈکٹرز نے ان کی بیٹی کو پکڑے رہا ان کے ہاتھ پیر باندھیے اور بڑے تھوڑی اور مارکس آف انجریز ہیں ہوا دیفنیٹلی ہوا یہ بھی سوچیں گے چلیے ٹھیک ہے بھئی یہ ہوا تھا مگر کہاں ہوا تھا بلو ایریا میں اب یہ سب سے مطلب کمیشنل ڈسٹک کا کرٹیکل ایریا ہے جہاں پہ لوگ شاپنگ کرتے ہیں بیلڈنگز ہیں اس دن دھیاڑے وہاں پہ کوئی کڈناپ کر لیتا ہے سات بجے ریلیس کرتا ہے تو آپ بتائیے آپ کے کیا کومنٹس ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس لائک اور شیئر اور سبسکر بھی تو ہر چینل بھائی